اسلام علیکم بچوں یمی فیبلز میں خوش آمدید آج ہم جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایک بیوقوف خدے کی کہانی تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک خدہ کسی جنگل میں رہتا تھا وہ ہر چکہ گھومتا تھا اور جہاں ہری ہری گھاس نظر آ جاتی پیٹ بھر کر کھاتا اور پھر پانی پی لیتا یوں اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی مگر اسے ہمیشہ ایک جانور کا ڈر رہتا تھا جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی شیئر سے بہت ڈرتا تھا ایک دن کی بات ہے کہ اس کا پیٹ بہت اچھی طرح بھرا ہوا تھا اسے ایک لومنے مل گئے گدھا اس دن بہت خوش ہو رہا تھا اچھی اچھی گھاس نے اس میں نئی طاقت بھر دی گئے اس نے لومنے کو دیکھا تو ذرا آواز بھاری بڑھا کر بولا اے بھی لومنے اگر آج شیئر مل جائے تو بس میں ایک دو لگتی میں اس کا کام تمام کر دوں لومنے اس دنے کے گیم وڈ میں تھی اس نے سمجھایا کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے ورنہ مارا جائے گا لومنے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تم ہو تو گھدے مگر گھدے پن کی بات مت کرنا تم دیکھتے نہیں کہ بڑے بڑی جانور بھی شیئر سے ڈرتے ہیں لومنے کے بعد گھدے کی سمجھ میں آ گئی اس نے سوچا کہ لومنے جیسے چالاک جانور بھی شیئر سے ڈرتا ہے اس لیے اسے بھی اپنے دل کی تمنہ اپنے دل میں رکھنی چاہیے وہ چپ ہو گیا مگر اس کا دل چاہا کہ کبھی وہ بھی شیئر بن جائے تاکہ سب جانور اس سے ڈرے موسیقی 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 وہ اکثر دیکھتا تھا کہ جب شیئر دریاء پر پانی پینے آتا ہے تو سب جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں موسیقی اور شیئر اکیلا مزے لے لے کر پانی پیتا موسیقی موسیقی اس کے بر اکس قدہ جب دریاء پر پانی پینے جاتا تو اسے بڑی مشکل سے پانی پینے کو ملتا موسیقی موسیقی ایک بار ایک بھالون اسے اتنے زور سے جھکا دیا کہ وہ دریاء میں گر گیا موسیقی موسیقی اور پھر بڑی مشکل سے باہر نکلا موسیقی 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 ایک روز وہ گھنے جنگل سے گزر رہا تھا موسیقی موسیقی اس نے دیکھا کہ شیر کی کھال زمین پر پڑی ہے موسیقی پہلی نظر میں تو گزر خوافزدہ ہو گیا موسیقی موسیقی مگر جب اس نے غل کیا تو پتا بایا کبھر نے موسیقی 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 گدے کی مراد بھرائی آس پاس کوئی تھا بھی نہیں اس نے جھٹ پٹ کھال پہن لی کھال پہن کر اس نے دریہ کا روح کیا اس کا مقصر تاکہ بانی میں اپنا عقص دیکھے ابھی وہ دریہ سے تھوڑا دور تھا کہ جانور بھاگنے لگے گدہ خود بھی چکرنا ہو گیا وہ بھی ایک طرف کو دوڑا وہ سمجھا تھا کہ شاید شیر آ گیا اسے حیرت ہوئی کہ جس طرف بھی ہو جاتا جانور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے اب اس کی سمجھ میں آیا کہ سارے جانور تو اسے شیر شمجھ رہے ہیں اس پاس گدے کی حمد بڑھ گئی اب تو گدے کی مزے ہو گئے وہ جہاں جاتا اکیلا ہوتا دریہ پر بھی اتمنان سے پانی پیتا جب سوتا تو اسے کوئی تن نہ کہتا سارے جانور اس کی آرام پر خیال رکھتے گدے نے شیر کی کھائی کیا پہن لی تھی اس کے تو دن ہی پتل گئے گدہ بہت خوش تھا وہ ہر طرح یہ کوشش کرتا کہ جنگل کے جانوروں کو پتا نہ چلے تو خاص طور پر رومری سے بجتا تھا کیونکہ اسے خبر تھی کہ رومری بہت چالاک ہے رومری بہت چالاک تھی وہ اس ٹو میں لگی رہتی تھی کہ یہ نیا شیر جنگل میں کہاں سے آ گیا ہے مگر گردے کو اس بات کی بلکل خبر نہیں تھی ایک دن گردے نے خوب کھانا کھایا سیر ہو کر پانی پیا اور پھر گہری نینس ہو گیا جب جا کر تو بھول گیا کہ اس ریشیر کی کھال پہن رکھی ہے لگا اپنی آوازیں نکال لیں رومری کہیں قریب ہی تھی وہ بھاگی بھاگی آئی دیکھا تو شیر دینچو دینچو کی آوازیں نکال رہا ہے وہ حیران ہو گئی کہ شیر گردے کی آواز کیسے نکال سکتا ہے اب اسے معلوم ہوا کہ شیر کی کھال میں ایک گھدہ چپا ہوا ہے وہ کہنے لگی اے گھدے جب شیر بننا تھا تو آواز بھی شیر والی لے کر آتا تو بولنے سے پکڑا گیا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ نکال کرنے والا اسی نہیں ہوتا اور جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھدے کی طرف بیوکوفی کا ثبوت ہرگز نہ دے بلکہ ایک چالاک رومی کی طرف ہر وقت نئی نئی کھوچ پہ لگے رہے تاکہ نئی نئی اجادات سے ہماری ذہن میں کشادگی آئے موسیقی